اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ ایسے ہی آپ لوگوں کو ہستا مسکراتا رکھیں میری دھیر سائی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور مجھے بھی دعا میں ضرور یاد رکھیں الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ میں کئی روٹی کی ریسے شیئر کرنے جا رہی ہوں تو آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مکئی کا آٹا میں نے لے لیا ہے اور اسے اچھے طریقے سے چھاننا ضروری ہوتا ہے کیونکہ موسم ایسا چل رہا ہے اب اس میں میں نے تھوڑا سا جو گھر کا آٹا ہوتا ہے گندم وغیرہ کا یا جو ہم دوسرا بزار سے آٹا لیتے ہیں آپ نے تھوڑا سا وہ ضرور بیچ میں ایڈ کرنا ہے کیونکہ صرف مکئی کے آٹے سے روٹی جھڑتی نہیں ہے تو آپ تھوڑا سا دوسرا آٹا بھی ایڈ کر دیجئے گا اور پھر میں اس کے اوپر ڈال دوں گی تھوڑا سا نمک جو کہ آپ اپنی ضرورت کی مطابق ڈال سکتے ہیں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ویسے یہ دو قسم کی بھی بن سکتی ہے اس میں اگر آپ چاہیں تو آپ شکر بھی ڈال سکتے ہیں یہ شکر کے ساتھ بھی بن سکتی ہے اور یہ نمک والے آٹے کے ساتھ بھی بن سکتی ہے پھر اب اسے ہم اچھی طرح سے پہلے مکس کر لیں گے پھر تھوڑا تھوڑا پانی کر کے اس میں ڈالتے رہیں گے اور جس طرح ہم آٹا گونتے ہیں بلکل ایسے ہی ہم نے گون لینا ہے یہ زیادہ سخت نہیں آٹا گوننا بلکل نارمال سا ہو اور طریقے کا بلکل ایسے ہی ہو کیونکہ دوسرا روٹیوں والا آٹا تو نہیں ہے یہ گندم کہت ہے یہ تھوڑا سا نا خود ہی نرم نرم سا آٹا بلکل جا کے بنتا ہے دوسرے آٹے کو تو ہم جس رخ میں کرتے ہیں کہ وہ سخت بھی ہو جاتا ہے نرم بھی ہو جاتا ہے تو اسے ہتھیلیوں کی مدد سے گوننا ہے بلکل آٹے کو دیکھیں بلکل تیار ہو گیا ہے اور آپ یہ ہے کہ ویڈ بھی نہیں کر سکتے کہ اسے تھوڑا دیر رکھتے نہ یا نہیں رکھنا ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ نے جیسے ہی سے گوندا تو آپ ساتھ ہی سے بنا سکتے ہیں اور بنانا کیسے میں یہ بھی آپ کو بتاتی ہوں اس میں ہم کوئی بلنے وغیرہ کا استعمال نہیں کر رہے ہیں ہاتھ کی مدد سے روٹی کو بڑھاتے جانا ہے اس سے یہ ہوتا ہے ساتھ بھی چپک جائے گی تو ہاتھ کی مدد سے آپ تھوڑا سا آئل وغیرہ بھی ہاتھ پہ لگا سکتے ہیں اور یہ روٹی بہت ہی مزے کی بنی ہے آپ لوگ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا دیکھیں بلکل روٹی تیار ہو گئی ہے اب اسے ہم تبے پہ ڈال دیں گی تبا گرم کر لیا تھا اور میں نے اس کی ایک سائٹ سے اس کو پکا بھی لیا ہے چینج کرتے ہیں میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ کیسے اس کو میں نے چینج کیا ہے ہوتی ہے کہ ہم دوسرا جو آٹا ڈالتے ہیں گھر کا گندوں وغیرہ کا یا بزار کا جو آٹا سفید والا ڈالتے ہیں وہ کم ہونا تو پھر یہ ٹوٹ جاتی ہے یہ صحیح نہیں بنتی ہے دیکھیں روٹی بلکل تیار ہو گئی ہے اور اس کا کلر پہ کتنا اچھا آیا ہے اب ہم اسے کھانے کی تیاری کریں گے ہم نے روٹی کے اوپر مکھن ڈالا ہے روٹی صحیح گرم تھی جس کی وجہ سے گرم گرم آپ اس کے پر دیسی کی بھی ڈال سکتے ہیں میں نے مکھن کا استعمال کیا ہے اور ویڈیو میں نے زیادہ لمبی نہیں بنائی ہے تاکہ اس لئے آپ ریسپی کو دیکھ سکیں جو مین میں ان باتیں تھیں وہ سارے میں نے ویڈیو میں بتا دیئے ہیں ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے گا